اسلام علیکم سعید ماما وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سعید ماما ہمیں نہائیت دکھ ہوا ہے یہ سن کر اس واقعے سے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ دکھ کے مقام پہ کڑے ہو لیکن کیا کر سکتے ہیں کیا آپ ہمیں تفصیل بتا سکتے ہو اس لبا یہ ہے کہ یہ سترہ تاریخ کا واقع ہے سترہ گیارہ تو ہزار اکی کا میں محلے میں گئی تھا تو مجھے ایک فون آیا میرے بیتیجے کا شازیب نام اس کا کہاں پر ہو چاہتا تو میں نے کہا میں محلے میں ہوں بیٹا تو میں نے کہا خریت ہے بولہ خریت نہیں ہے آپ آجاو گھر پہ میں وہاں گیا تھا میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا ایک شفاق نام کا شخص سے وہ اس کے ساتھ ملازمت کرتا ہے ایک جنید ہے تو اس کی زبانی یہ مجھے معلوم ہوا کہ ہم لوگ کیش لینے کے لیے گئے تھے سیلری دینے تھے مزدوروں کی تو کالا بوٹ نحال اسپتال کے ساتھ الائٹ بینک کی ایک شاخ ہے اس سے ہم لوگ نے سولہ لاکھ پندرہ ہزار روپے اور کچھ رقم تھی میرے خالب سولہ لاکھ پندرہ ہزار تین سو بار روپے جو مجھے اس نے بتایا ہم لوگ بولا کیش لے کے واپس آ رہے تھے ان کا آفہ سے ملیر نادرہ کا جو دفتر ہے نا اس کے سامنے سلمان ٹیرہ سے اس میں اس کا آفہ سے ان کا بولا جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے تجھے تین بندے تھے یعنی اشفاق کے ساتھ میرا بیٹا بیٹا ہوا تھا حافظ پہ لوگ پہنچے تو ایک بائیک آئے اور انہوں نے روک اور آتے ہی حافظ تو پیر کو گولی ماری اور اس کے بعد پہ ایک چینگی چلے گئے یعنی رقم لوٹ کر چلے گئے رقم لوٹ کر چلے گئے لے گئے رقم لیکن میرا یہ موقف ہے کہ گولی تو تب ماری جاتی ہے کہ آگے مزمت ہو وہ آتے پیسے مانگتے یا کچھ بھی بولتے پھر تقرار ہوتی تو پھر اس میں گولی مارتے اب آتے ہی انہوں نے گولی ماری اور اس گولی لگنے سے میرا بیٹا وہاں گر گیا شہید ہوا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پیسے لے کے گئے ہیں یہ مجھے بتایا اس کے ساتھ ہی ہے اشفاق نام ہے اس نے تو اس کے بعد میں نے بولا کہاں ہیں تو بولا وہ جنیت کے ساتھ ڈیڈ بارڈی کو جناس پتال بھیج دیا ہے اور میں آپ کا تلاہ دینے آئے ہوں اس کے بعد میں جناس پتال سے لگیا اب یہاں تک یہ تھا کہ گولی لگی ہے اب اس میں یہ تفصیل نہیں تھی کہ اس کے ڈیٹھ ہو گئی ہے میں بہرحال جناس پتال پہنچا بہر محلے کے بھی بہت سارے لوگ یہاں اچھا محلہ ہے اچھے لوگ ہیں اور ہم دردانہ انہوں نے میرے سارے روئیہ اپنایا جس جس کو پتا چلتا گا وہ مجھ سے پہلے پہنچے جیسے میں وہاں پہنچا تو وہاں میرے محلے کے لوگ میرے بیٹے کے دوست جو پہنچے تھے وہ ظاہر اختار رو رہے تھے ظاہر ابھی سمجھ گیا کہ بیٹے میرے کی دیتھ ہو گئی میں نے پھر بھی پوچھا تو انہوں نے بلو اللہ کو پیارا ہو گیا اتنی سی تفصیل تھی کیا حافظ توقیر کی کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا یا پھر کوئی ایسا کچھ تھا نہیں ایسی کو نہیں کیوں کہ یہ حافظ قرآن ہے اور آلہ تعلیم جافتہ ہے اور اس علاقے میں کسی سے بھی اس کی یعنی کوئی تک کے ساتھ یعنی تاؤن کر رہے ہیں یا نہیں میں ایک بات بتاؤں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں کسی بے گناہ کے اوپر انگلی رکھوں میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جو سچے حقے اور جو حقی قاتل ہیں وہ ہماری غلط بیانی سے یا تفتیش سے ہم صحیح تعاون نہیں کریں کہ تفتیشی افضل وغیرہ سے تو یہ کیس خراب ہوگا میں یہ ضرور چاہوں گا کہ بے گناہ کو چھیڑو نہیں اور گناہ گار کو چھوڑو نہیں تو اگر وہ گناہ گار جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے میں ضرور چاہوں گا حکومت سے بھی اور وزیر اعلی مراد علی شاہ سے اور جناب ایس ایس پی صاحب سے ڈی آئی جی صاحب سے اور سیاسی قائدین جو اس وقت تو دو پر ہیں مثال ایمین اے آغرہ پیولہ صاحب ہیں اور ایم پی اے محمد سلیم کلمتی صاحب ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا اپوزیشن لیڈر علی مادر شیخ صاحب ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی ذاتی ہمدردی میرے ساتھ کرتے ہوئے اس کیس کی آلہ سطح پر تقیقات کرائیں اور جو بھی اس میں اس گناہ میں اس ظلم ملوث ہے تو اس کے کفرے کردار تک ضرور پچائیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میرا بیٹا تو شہید ہو گیا اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی دو جنوری کو شادی تھی دو جنوری کو اس کی شادی تھی اب جس گھر میں خوشیوں کا سمہ تھا اس گھر میں اس گھر کو انہ نے مارتا میں قدا بنا دیا جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ تعاون کی بات ادارے کی تو اس وقت تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا البتہ نماز جنازہ میں ایم پی اے سلیم اور ایسے جو چودری محمد اسلام صاحب بھی تشریف لائے تھے کہا تو ہے چودری اسلام صاحب نے مجھ سے کہ میں آپ سے ملوں گا لیکن ابھی تاک انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی اب سوال جی پیتا ہوا ہے ظلم میرے ساتھ ہوا ہے تو میں جا کے رابطہ کروں بات تو یہ بنتی ہے نا لیکن آپ کس محلے میں کسی سے بھی انٹرویو کرو کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں فاتح خانی والی جگہ پہ بیٹھتا ہوں انجمان کے دفتر میں تو رات گیارہ بارہ بجے تک ایسے تنتا بندہ رہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھی نہیں سکا دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں کاروائی نہیں کروں گا یہ میں اپنے پاس حق محفوظ رکھتا ہوں انشاءاللہ والدیس آج سوائے میں اثر کی نماز کے بعد شبین مسجد میں جب اس سے فارغ ہوں گے تو ضرور مقصد ان کا دروادہ کھٹ کٹائیں گے چوہدی اسلام صاحب کا کمارسات امداد کریں تعاون کریں اور اس لیے بھی کریں کہ کسی اور ماں کی گھوٹ خالی نہ ہو کسی اور بینوں کا بھائی اس سے نہ بچھڑے کسی کا بیٹا نہ بچھڑے کسی کا شوہر نہ بچھڑے با خدا میں جب آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں جب گھر گیا یہ میرے بھائی کی بیٹی تھی میرے سکی بھتی جی ہے میں جب گھر گیا نا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی اور جو اس وقت آہو پکار تھی نا آپ یقین کرو میں اپنے بیٹے سے زیادہ وہ باتیں میرے تماغ پر نکشیں اور میں وہ بھول نہیں سکتا ہوں اس بچی کا کیا قصور تھا جس کی یہ آس امید تھی کہ میرے ہاتھوں پر مہندی لگے گی میں سوہ جوڑا پہن کر چچا کی بہو بنوں گی اب اس کا کیا قصور تھا اللہ آپ لوگوں کو سبر سبر آتا فرمائے تو اداروں سے ہماری درخواست تھے کہ ملزمان کا سراخ لگا کر ملزمان کا تھی remo